میرا سوال یہ ہے ہمیں گھر سے روزانہ بہت کم خرچی ملتی ہے صرف دس روپے روزانہ آج کل اس مہنگائی کے دور میں دس روپے کا کیا آتا ہے آپ سے انتجا ہے کہ آپ ہمارے امی ابو کو ارشاد فرمائیں کہ ہماری خرچی بڑھا دیں میں جب چھوٹا تھا تو مجھے ایک پیسہ ملتا تھا اور دس روپے کے ایک ہزار پیسے بنتے ہیں یہ پائی لیکن ایک روپے میں چونسٹھ پیسے وہ بنتے تھے پائی سے بڑا ہوتا چھوٹے پیسے سے اب پیسہ بولتے ہیں آپ لوگوں میں سے اکثریت نے شاہدو پرانے پیسے دیکھے بھی نہیں ہوں گے تو چونسٹھ کو دس سے آپ اگر ملٹی پلائے کریں گے تو چھے چھے سو چالیس بنیں گے شاہد تو مجھے ایک پیسہ ملتا تھا آپ کو چھے سو چالیس پیسے ملتے ہیں وہ بھی کم پڑتے ہیں آپ ٹافیاں کھاؤ گے گولیاں کھاؤ گے تو اپنے گلہ خراب کرو گے پھر وہ امی ابو کو خرچہ کرنا پڑے گا آپ کے علاج پر پھر آپ روئیں گے نہ سوئیں گے نہ سونے دیں گے اس لیے وہ دس کے پانچ کر دیں دوسری پانچ بھی سیادہ ہے اس میں بھی ٹافیاں آ جاتی ہیں انہیں اتنے کر دیں گے آپ ٹافیاں نہ خرید سکے آپ سے ہمدردی کے لیے بیچارے نے صبح لکے اور آپ اس کی اور مطلب کے میں ہمدردی ہی تو کر رہا ہوں اس نے تو کہا ہے کہ آپ اس کی امی ابو کو بولو کہ خرچی بڑھا دیا ہا تو میں کر رہا ہمی ابو کو کہ گھٹا دیں خرچیں گے ٹافیاں کھاتے ہیں اور کیا کھاتے ہیں وہ سڑے وے چپس کھاتے ہیں یا وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھرے یہ لوگ کھاتے ہیں بچے بیمار تو پڑھتے ہیں نا ہے کوئی ایسا ماباپ آئے میرے سامنے جو بولے کہ میرا بچہ سو فیصدی تندرست ہے اور کبھی بیمار نہیں ہوا آ کر میرے کو دیتا سورت تو پھر میں اپنی سوچ قبدل کرنے کے لیے غور کروں سارے ہی تو بچے بیمار ہو جاتے ہیں یہ سارے ہی تو کچھرے کھاتے ہیں تقریبا آپا وہ افریقہ میں ہمارا کافلہ آتا ہے تو وہ ہمارے وہ ایک اسلامی بھائی ہیں وہ انہوں نے اس کا یہ جو فوڈ ہے نا اس کے اندر انہوں نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے انہوں نے مجھے چند ڈبے بتائے اس کے اوپر کوئی کیمیکل کا نمبر تھا انہوں نے بتائے کہ یہ وہ کیمیکل ہے یا یہ وہ چیز ہے جو خانے کے اس میں ڈالی جاتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ان کو کہ یہ جب زبان پر یہ جب ٹیسٹ لگے گا نا اس کا ٹیسٹ کا جو اثر ہے نا وہ اس طرح دماغ پر چڑھتا ہے بیدہ ہوگی بار 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 ڈیوانڈ بیدہ ہوگی بعض ایسی چیزیں میں نام نہیں لیتا ان چیزوں کا چیزیں کہ اگر وہ کھائے نا تو اس کے لئے دوبارہ وہی کھانے کا جی جائے گا ہے دوبارہ کھاؤ دوبارہ کھاؤں یہاں تک ہے وہ پڑا ڈبہ کھا جائے گا وہ تو یہ اس کے اندر وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں جو اس کے اندر وہ اس کی کھانے کی مستصد طلب پیدا کرتی ہیں یہ ساری ایسی چیزیں بنی گئی ہیں یہ صحت کے لئے بھی نقصان دے ہر ایک اس طرح کے ٹرکس آزمات ہیں اب وہ کیمیکلز کے اپنے سائیڈ ایفکس ہوتے ہیں لیکن اب یہ کہ یہاں ماننا کس نے ہے ہم اپنے من کو مناتے ہیں باقی ماننا ماننے والے لوگ دنیا سے چلے گا ایسا لگتا ہے صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ